آلہ حضرت کے غلاموں سے علج نہ چھوڑ دو پھیک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر پہلے آئیے ایک مولوی صاحب کو آپ سن لیجئے وہ مولوی صاحب خود کیا بیان کرتے ہیں ان کا نام ہے مولوی تاہر گیاوی صاحب نام سنا ہوں گا انہوں نے آپ کے بیہار سے ہی ان کا تعلق ہے مولوی جی کیا کہتے تھے رسول اللہ قرآن سمجھنا ہے تو دیوبن سمجھ میں سمجھنا ہوگا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا قرآن کی اسی حقیقت کو مولانا تھانوی نے کہا ہے قرآن سمجھنا ہے تو دیوبن سے سمجھنا ہوں گا کان سے سمجھنا ہوں گا دیوبن سے قرآن سمجھنا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی سے سمجھنا ہوں گا قرآن کی حقیقت کو مولانا تھانوی نے بیان کیا ہے کیا خاک بیان کیا ذرا یہ کیا بیان کیا ذرا آپ بھی دیکھتے چلیں کتنا اچھا بیان گا اور کیا بیان کیا یہ میں قرآن عظیم کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں یہ تھانوی صاحب پہ ترجمہ ہے تھانوی صاحب سے شروع کرتے ہیں قرآن عظیم اس کا پارہ ہے پارہ نمبر چار ہے اور آیت نمبر ایک سو بیالیس ہے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے اور اب ارشاد فرماتا ہے اَمْ حَسِبُتُمْ عَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَحَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہاں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ عربی زبان من کو کونسا لغض ملا اللہ کا کلام ہوئی نہیں سکتا ہے ہاں یہ کونسا کلام ہے فساس گرے ہوئے باتیں تو انہوں نے پہلی ترجمہ یاد ہے ہاں اور یہ کونسا لفظ کا ترجمہ ہاں ہے بھائی کہا ہاں اللہ کہتا ہے ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے اللہ یہ منافقوں کے بارے میں بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ منافق یہ خیال کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے حالانکہ حنوث اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہو یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ ترجمہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب یہ جو منافقین ہیں نا کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ جنت میں ایسی چلے جائیں گے حالانکہ ابھی اللہ نے دیکھا نہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے اللہ کو پتا نہیں ہے کون تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ثابت قدم رہیں گے کون میدان سے بھاگیں گے کون میدان سے بھاگیں گے اور کون جنگ کرنے والے ہیں کون نہیں کریں گے یہ اللہ کو نہیں معلوم اللہ نے ابھی دیکھا نہیں ابھی تک جھگڑا اس بات پر کرتے تھے دیوبندی کے رسول کو علم غیب نہیں ہے مگر اس ترجمہ سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی ہر وقت غیب نہیں رہے اور یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے چنانچہ تقوت الیمان کتاب لکھی گئی یہاں موجود بھی ہے میرے پاس تقوت الیمان میں مولوی اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ غیب کا جاننا اللہ کی شان ہے وہ جب چاہتا ہے غیب کے خزانوں کا تعلیٰ کھولتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غیب معلوم کر لیتا ہے یعنی اس کو بھی ہر وقت غیب نہیں رہتا ہر وقت اس کو بھی پتا نہیں رہتا جب ضرورت ہوتی ہے تب تعلیٰ کھلتے اور تب چیزیں نکلتی ہیں تو عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ بھی غیب نہیں جانتا تو تھانوی صاحب یہ ترجمہ کر رہے اس آیت کا آئیے اسی آیت کا پارہ چار سورہ علی منان آیت اسٹو بیالیس کا محمود حسن صاحب کا یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے جس کو سعودیہ نے چھاپا تھا اور حاجیوں کو مستباٹا گیا تھانوی صاحب کے یہ استار ہے دیوبن کے کیونکہ تائر صاحب کہہ رہے ہیں نا قرآن سمجھنا ہے تو دیوبن سے سمجھنا ہوں گا تو دیوبن سے دیکھیں کیا ترجمہ ہوئے ہیں محمود حسن صاحب محمود حسن صاحب اسی آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤں گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہے تم میں ابھی معلوم نہیں کیا جب ضروعت ہوں گی تب معلوم کریں گا مطلب ابھی بھی اللہ تعالیٰ غافل ہے جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رب اتنا باخبر ہے کہ میرے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے آپ کے دل کے بھی خیال سے واقف ہے پچاس سال کے بعد اگر میری حیات ہے پچاس سال میں اگر آگے زندہ رہوں گا تو پچاس سال کے بعد کس جگہ میں رہوں گا کہا رہوں گا میرے اس وقت دل میں کیا خیال گزریں گا وہ میں نہیں جانتا مگر رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے ہے نا کتنا باخبر ہے ہمارا پروردگار مگر یہ قرآن کے نام پر ترجم میں پیش کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ منافق یہ خیال کرتے ہیں کہ داخل ہو جائیں گے جنت میں ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو کون جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور کون بھاگنے والے یہ ابھی اللہ کو پتا نہیں ہے اللہ کو معلوم نہیں ہے تیسرا ترجمہ قرآن بھی دیکھتے چلیں گے سب وحابیوں کے ترجمہ ہیں یہ محمد فتح محمد جالد دری صاحب کا ترجمہ قرآن ہے یہ بھی اشرا ولی تھانوی کے استادوں میں شامی شمار ہوتا ہے دیوبن سے تعلق ہے ان کا یہ بھی اسی آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائی بہشت میں جا داخل ہوں گے حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں اوپری اوپری طور پر دیکھا ہے یہ اندر ڈیپ میں نہیں گیا یہ اللہ کی شان ہے ان لوگوں کے اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں تم رسول کی تعریف تینی کرتے ہو کہ نبی کو خدا کے برابر کر دیتے ہو اللہ کی توحید سے تم دور ہو سارے بریلوی مشرق ہے ارے سب سے بڑا شرق تو تمہارے اپنا پر آئے بھائی تمہارے اقیدے کے مطابق تو اللہ بھی نہیں جانتا کہ کون لڑنے والا ہے اور اوپری اوپری معلوم کیا اس نے اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کریں اب اس کو معلوم نہیں ہے معلوم کریں گا گئے آئیے ایک اور ترجمہ قرآن دیکھ لیں آپ یہ عبد الماجد دریابادی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے انہوں نے تو بڑی عجیب ہی بات کی تھانوی صاحب نے شٹارڈنگ کہا سے کی تھی ہاں اور انہوں نے کہانے شروع کی شاید یعنی اللہ کیلئے بھی شاید ہے بھائی شاید لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے جہاں آدمی کنفیوز ہوتا ہے جہاں پختاگی کے ساتھ علم نہیں ہوتا جیسے آپ مجھ سے سوال کریں فاروق صاحب آپ ناکپور مہاراشتہ میں رہتے ہیں میں نے کہا جی کیا اس وقت وہاں سنترے مل جائیں گے میں نے کہا دیکھ جی جی شاید مل جائے شاید مطلع بھی مجھے کنفرم معلوم نہیں یہ ڈاؤٹفول ہے بات کیا اللہ کے لئے بھی کوئی ایسی بات ہے جو ڈاؤٹفول ہو اللہ کی بھی بارگاہ میں شاید ہے شاید ایسا ہو یہ اللہ کی شان یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے شاید تم اس گمان میں ہو یعنی اللہ کو بھی پتہ نہیں کہ گمان میں کون سے ہے شاید کی منزل پر ہے وہ شاید تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ صبر کرنے والوں کو جانا یعنی وہ کوئی کہتا ہے اللہ کو معلوم نہیں کوئی کہتا ہے اللہ انہیں معلوم کیا نہیں کوئی کہتا ہے اللہ نے جانا نہیں کوئی کہتا اللہ نے دیکھا نہیں تو سارے مولوی حضرات کے ہی ترجمہ ہو رہے ہیں اب یہ وحدو زمہ کا بھی ترجمہ دیکھ لیں آپ اہل حدیث جماعت کے غیر مکلی جماعت کے یہ وحدو زمہ صاحب بھی ترجمہ کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھے کہ جنت میں چل دیں گے یہ کونسی اردو ہے پتہ نہیں بھائی چل دیں گے ارے بھائی چلیں گے چل دیں گے چل اور دیں گے کیا تکا کیا ہے تک کیا ہے کونسی اردو ہے ان کی اردو تک فساد سے گری اور عربی کے ترجمہ کرنے بیٹھے ہیں کیا تم یہ سمجھے کہ جنت میں چل دیں گے اور ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون تم میں جہاد کرتے ہیں اور نہ یہ دیکھا کہ کون ابھی نہ یہ دیکھا کہ کون ثابت قدم رہتے ہیں یہ معلوم ہی نہیں ابھی اللہ وہ کون ثابت قدم رہتے ہیں اور کون جہاد کرنے والے ہیں اور ایک آخر ترجمہ قرآن دیکھ لیں یہ ہے ابو عالی مودودی صاحب جماعت اسلامی کے پہلے یہ دیوبندی تھے بغاوت کر کے علاق ہوئے جماعت اسلامی بنائی انہوں نے ان کا ترجمہ قرآن بھی مارکٹ میں ملتا ہے تحفیم القرآن کے نام تھے مودودی صاحب ترجمہ کیا کرتے ہیں ابو عالی مودودی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہوئی جنت میں چلے جاؤں گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے میں نے یہ چند ترجمہ آپ کے سامنے پیچ کیے جس قدر میرے پاس موجود ہے اس وقت اور میں دکھا سکتا تھا دکھایا کہ سب کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں اللہ لا علم ہے اور اس کے بعد اس جماعت کے بہت بڑے مبلک کہلاتے ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں بہت بڑے اسلامی سکالر ہیں اور حال کیا ہے اس وقت کے سب سے بڑے بھگوڑے گوشت ہو گئے جان رہے ہیں ہمیں کس کا نام لینا چاہ رہا ڈاکٹر زاکین نائی اب وہ ہندو کا مزاق اڑا رہے ہیں تو ہندو کا مزاق اڑاتے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں ایک بات ارز کروں گا سنیے انکہ اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے کٹن کام نیکن صرف تھوڑی ہمت دھونا جو اور کچھ نہیں اگر کوئی میرا ہندو دوست مجھے پوجا کے لئے بنائیں گا اور ممبئی کے اندر سب سے عام پوجا ہے جو گنیش تطورت ہے آپ نے سنا گنیش تطورت کے بارے میں سنے کی نہیں گنپتی اگر میرا ہندو جاننے والا مجھے گنپتی کے لئے بنائیں گا اور اگر مجھے پرسات دیں گا تو میں اس سے صرف ایک آسان سوا پوچھوں گا کہ ایک گنپتی کون ہے ایک گنیش کون ہے تو میرا دوست مجھ سے فرمائیں گا کہ ایک گنپتی بھگوان شیوہ لارڈ شیوہ کا بیٹا ہے اور وہ کہیں گا کہ ایک دن جب شیوہ گھر سے بھاں نکلتے ہیں تو اس کی بیری پاروطی اپنے جسم کا میل نکال کے ایک بیٹا پیدا کرتی ہے اور اس بیٹے سے کہتی ہے کہ آپ گھر کے دروازے پر کھڑے رو اور میں آرام کر رہی ہوں گھر میں کسی کو بھی اندر آنے مد دینا اور کچھ دن بعد جب شیوہ اپنے گھر پر لوٹتا ہے اور وہ گھر میں داکن ہونا چاہتا ہے تو یہ لڑکا اسے رکھتا ہے کہتا ہے کہ میری والدہ میری ماں آرام فرما رہی ہے آپ گھر میں نہیں جا سکتے شیوہ تیش میں آکے یہ لڑکا میرے گھر میں مجھے داکن ہونا چاہتا ہے تیش میں آکے اس کی گھر دوڑا ڈالتا ہے تمہیں سوال پوچھے گا ہم ہندو دوست سے آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پیچان سکتا ہے جب میں تکلیف میں رہوں گا تو مجھے کہتے پیچان نہیں آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پیچان سکتا ہے تو مجھے تکلیف میں آگا تو مجھے کہتا پیچان نہیں یہ آپ کا بھگوان نہیں میرا دوست کہیں گا ارے جانے دینا مجھے پرساد کھانے گا اور بات سمجھ میں آئی آپ کے کچھ زاکر نائی غیروں کا ہندو کا مزاق اڑا رہے ہیں مزاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب ایک ہندو میرا دوست اگر آتا ہے اور کہتا ہے زاکر نائی کے پرساد تبلیغ کرنا بہت آسان ہے کوئی مشکل ملنے آپ بیٹھے بیٹھے تبلیغ کر سکتے ہیں وہ زاکر نائی یہ بتانا چاہتے بہت آسان ہے تبلیغ کرنا اب کیسے تبلیغ کریں بھائی ایک ہندو آئیں گا میرا دوست اور وہ گنے چطرویدی ہوتی ہے بومبے پہ بڑا تہوار مانا جاتا ہے گنپتی بٹھاتے ہیں وہ گنپتی کا پرساد دیں گا جب میں کہوں گا یہ بتاؤ گنپتی کون جو کہیں گا گنپتی لارڈ بھگوان شیو کا بیٹا پھر وہ بتائیں گا کہ وہ ایسے پیدا ہوا کہ پارواتی نے اپنے محل سے اس کو بنایا اور اس کے بعد پھر وہ جا کے سونے لگی وہ دنے میں شیوہ آ جاتا ہے آنے کے بعد لدھر جانا چاہتا ہے آپ کو کہانی معلوم ہیں بیہار والے یوپی آلے کہانی اچھے سے جانتے ہیں وہ جانے نہیں دیتا ہے کہا کہ میری ماں جو ہے میری والدہ آرام کر رہی ہے غصے میں آکے شیوہ جو ہوتا ہے شیو جو ہوتا ہے اس نے تلوار نکالی اور صاحب گنپتی گنیش کی جو ہے گردن اڑا دی تو میں کہوں گا کہ یہ کیسا بھگوان ہے تمہارا جو اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا تو جب میں تقلیب میں رہوں گا تو مجھے کیسے پہچان رہے گا تو ڈاکٹر زاکر صاحب جس فراغ دیلی سے آپ غیروں کا مزاق اڑا رہے آپ کے ملاؤں کا ترجمہ اگر یہ ہندو پڑھ لے تو وہ نہیں کہیں گا کہ یہ کون سا تمہارا خود ہے جس کو یہی نہیں معلوم کہ کون لڑنے والا ہے اور کون نہیں لڑنے والا ہے جو اتراز آپ وہاں کر رہے وہ اتراز تو یہاں آ گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھگوان نہیں جانتا کہ اس کا بیٹا ہے تو تمہارا خدا بھی تو نہیں جانتا کہ محمد کے ساتھیوں میں کون لڑیں گے کون نہیں لڑیں گے کون ثابت قدم رہیں گے کون ثابت قدم نہیں رہیں گے تو میں اس خدا پر کیوں امان لاؤں تو جو اتراز دوسروں پر آپ نے وارد کیا وہی اتراز اللہ کی ذات پر بھی ثابت ہو رہا ہے تو ایسے وقت پھر کون سی ذات ہے جو تحفظ کرتی ہے عقید توحید کا وہ ہے کنزل ایمان وہ ہے آلہ حضرت کی ذات اور پھر آلہ حضرت کیا ترجمہ کرتے آئے یہ دیکھیں کنزل ایمان شریف اسی آیت کا ترجمہ آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا اس غمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤں گے ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں جانتا سب ہوں امتحان نہیں لیا ابھی امتحان لوں ماں تو سب کے تھامنے بھی کھل کر آ جاؤں تو کون پاس ہونے والے اور کون فیل ہونے والے یہ سب مجھے معلوم ہے اور سب کیا کر رہے تھے اللہ نے نہیں جانا کون ثابت قدم رہنے والے مگر آلہ حضرت ترجمہ کیا کر رہے اور صبر کر لے والوں کی آزمائش نہیں کی جانتا تو خوب ہے آزمایا نہیں ہے ابھی آزمائش ہوں گی اور آزمائش میں جب اتروں گے نہیں کھرے تو جن کے سامنے چھپے ہوئے ہو منافق بن کے بیٹے ہوئے ہو سب جان جائیں گے تم کتنے پکے منافق ہو میں تو جانتا ہوں میں تو رب ہوں تو بتائیے یہ ترجمہ قرآن کنزل ایمانی واحد وہ ترجمہ ہے یا نہیں آلہ حضرت فادر بریلوی کا جو اللہ کی عزبت کو بھی بچا رہا ہے شانِ علویت کو بھی بچا رہا ہے توحید کی تبلیغ بھی کر رہا ہے اسلام کا تحفظ بھی کر رہا ہے آئیے ایک اور آیت دیکھ لیں دو آیتوں پر اختتام کریں گے ورنہ اس سے بڑی لمبی گفتگو ہے اللہ کے تعلق سے ان کے کیا عقیدے درہ سنیے یا یہ محمود حسن صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہے پارہ نمبر تین ہے سورہ آل عمران ہے آیت نمبر چوپن ہے کیا ترجمہ کیا درہ سنیے اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاقِرِينَ کون سا پرابلم ہے یار گناہ تو نبی بھی کرتے تھے جبکہ عقیدہ پہلے سنت کے آئے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور سبھ اعلانِ نبوت کے وقت نہیں یا اس کے بعد نہیں بلکہ ہمارے عقایت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلانِ نبوت سے پہلے بھی انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اعلانِ نبوت کے بھی پاک ہوتے ہیں اور سبھ بڑے گناہ نہیں بلکہ مخروحات اور چھوٹے صغیرہ قبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے آپ پاک ہوا گئے اور دوسری بات آپ اس میں دیکھیں کہ اگر یہ ترجمہ قرآن آپ کے سامنے لائے جائے اور یہ کسی آپ غیر مسلم کو دے دے وہ کہے کہ بھائی آپ کا میں دین سمجھنا چاہتا ہوں آپ کا اسلام جاننا چاہتا ہوں تو آپ اسلام سمجھانے کے لئے اس کو قرآن پیش کر دے اور وہ قرآن میں یہ وہابیوں کا ترجمہ پڑے تو وہ سوچیں گا کہ میں اس دین پر ایمان کیوں لاؤ یار کہ جس دین کا لانے والا خود اتنا بڑا گناہ کا وہ خود اتنا پاپی کہ پہلے تو گناہ کیے ہی اور آگے بھی کرنے والا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آگے جو تم کروں گے بھی تو میں ایڈوانس میں معاف کر دے رہا ہوں تمہارے گناہ وہ کہیں گا اس سے اچھا تو میرا دھر میں کہ جس کے مطابق ہم تو اپنے جن کو پوجتے ہیں ہم ان کو تو بڑا پاک و ساپ مانتے ہیں تو اس کے ذہن میں اسلام کی محبت آئیں گی رسول اللہ کی محبت آئیں گی کہ رسول اللہ سے نفرت پیدا ہوگا یہاں سم کی جو اضافت ہیں وہ لقا سے انہوں نے کہا لقا رسول کے لیے ہے انہوں نے تفاصیر کو نہیں دیکھا لفظی ترجمے کیے انہوں نے قرآن کے مفسرین کو نہیں دیکھا کہ مفسرین نے یہاں کیا مرادلی صحابہ کیا قیرے کو نہیں دیکھا اگر یہ تفاصیر کو دیکھتے تو یہ گلتی نہ کرتے چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب احقامل قرآن جن نمبر ایک سبار تیس پر کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا تمہارے گناہ ماف کر دیئے تو یہ نبی کے گناہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی لرزش ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب جو آدم سے لرزش ہو گئی تھی وہ ہم نے تمہارے سبب بخش دیئے اور اگلے اور پچھلے سے مراد نبی کا اگلا پچھلا نہیں ہے بلکہ نبی کی اگلی امت اور نبی کی پچھلی امت نبی سے پہلے جو امت آئی ہو اور نبی کے بعد جو امت آئی تو اے حبیب تیری وجہ سے ہم نے پچھلی امت کے لوگوں کو بھی بخش دیا اور آنے والی تیری امت کو بھی بخش دیا یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں حضرت امام بہکی رحمت اللہ علیہ امام شافی کے اس قول پر تفسرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی صحیح قول ہے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علیم بہت بڑے محدیس بہت بڑے مفسر قرآن اور جس کرتبی کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ سعودیہ والوں نے وہاہبیوں نہیں چھاپا ہے چھاپتے پڑتے نہیں یہ لگتا ہے لوگ امام کرتبی اپنی تفسیر قرآن جامیل احکام القرآن جل آٹھ سبت دو سو باسٹھ پہ کہتے ہیں یعنی امام کرتبی کہتے ہیں کہ اس میں جو امام خراسانی اتا خراسانی فرماتے ہیں اب یہ اتا خراسانی کون ہے میں ان کے بارے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اتا خراسانی سے وہ نقل کرتے ہیں کہ امام اتا خراسانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اس سے مراد اگلے پچھلے سے حضور کے گناہ نہیں بلکہ آدم اور ہوا کی لڑویش ہے اور اگلے پچھلے سے مراد حضور کے صدقے میں امت کے گناہ ہے یہی تفسیر حضرت شیخ محمد بن علی خازین علی رحمہ نے اپنی تفسیر خازین جل نمبر چار سفہ سپچپن پر فرمایا علامہ قاضی صنع اللہ پانی پتی صاحب اپنی تفسیر مظہری جل نمبر نو سفہ تین پر یہی فرماتے ہیں حضرت امام ابو بکر ابن عربی اپنی تفسیر قرآن انناسق انناسق والمنسوق صفہ دو ست دو پر یہی فرماتے ہیں حضرت امام بدر الدین آئینی اپنی شرعہ حدیث بخاری کی شرعہ عمدت القاری شرعہ البخاری جل تیرہ سفہ تین سو تیس پر یہی فرماتے ہیں حضرت امام شہب الدین خفاجی اپنی کتاب نصر مریاد شرعہ قاضی شفای آیات جل چار سفہ اکسو پجتر پر یہی فرماتے ہیں اور سارے محدثین اور مفسرین نے حضرت اتا خراسانی کا قول بیان کیا کہ اتا خراسانی روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور بیان یہ کرتے ہیں کہ یہاں آدم اور ہوا کی لردش مراد ہے اور اگلے پچھلے سے مراد رسول کی امت کے گناہ اور رسول سے پہلے والی امت کے گناہ اور کس کے سبب سے معاف کیے اے حبیب تیرے سبب سے ہم نے معاف کر دیئے اب اتا خراسانی کون ہے یہ تابعی ہے جلیل و قدر تابعی ہے تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو ان کی بلادہ پچاس حجری میں ہوئی ویسال ایک سو تہتیس حجری اور حضرت اتا خراسانی شاگرد ہے حضرت انس ابن مالک کے حضرت سعید بن مسیب کے عبداللہ بن عمر کے عبداللہ بن عباس کے عبداللہ بن عصدی کے اور استاد امام اوزائی کے استاد امام ابو حنیفہ کے یعنی یہ اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے امام ابو سفیان کے بھی استاد ہے حضرت یہایہ بن حمزہ کے بھی استاد ہے اور امام حمد ابن حمل فرماتے ہیں ان کے بارے میں یہایہ بن مائن ان کے بارے فرماتے ہیں کہ سقا ہے سچے ہیں حضرت یاقوبی شایبہ کہتے ہیں امام ابو حاتیم جو امام بخاری کے استاد ہے وہ کہتے ہیں کہ سقا ہے اور سچے ہیں امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ عطا خراسانی سقا ہے سچے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں جن سے مم مالک وغیرہ نے بھی روایتیں لیے تو یہ سارے مفسرین کا اجماع ہے کہ عطا خراسانی جو فرما رہے ہیں وہ جو روایت کر رہے ہیں صحابہ سے یہاں مراد آدم اور ہوا کی لردیشے امت کی لردیشے چلانچہ انہی ساری تفاصیروں کو آلہ حضرت نے اپنے مد نظر رکھا اور ترجمہ یہ فرمایا کہ اے میرے حبید اللہ نے آپ کو روشن فتح دی روشن بھی صاف اور کھلی بھی تاکہ اللہ گناہ بخشے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھے لوگ یعنی کہ آپ کے سبب سے گناہ بخشے گئے آپ کی وجہ سے آپ کے وسیلے سے اس لئے کہ آدم نے بھی آپی کا وسیلہ لیا تھا ہوا نے بھی آپی کا وسیلہ لیا تھا آپ کے وسیلے سے ہم نے آدم کے بھی گناہ کو لردیشوں کو معاف کیا تھا ہوا کی بل اردشوں کو ماف کیا تھا اور جن پچھلی امتوں نے اپنے گناہوں پر آپ کا وسیلہ طلب کیا آپ ہی کے سبب سے ہم نے ان کو بھی بخشا آنے والی امت میں آپ کی امت میں جو آپ کے وسیلے سے گناہ بخشنے کی دعا کریں گا ہم اس کے بھی بخشنے والے ہیں تو آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلوں کے تو کنزل ایمان شریف جو ہے یہ بڑا جامع ترجمہ قرآن ہے جو سیکڑو تفاصیر کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے اور یہاں پر ہر آیت کا ترجمہ میں یہ احتمام رہا علازت کا کہ کسی نہ کسی مفسر کے کول اس کی تائید میں ہمیں نظر آتے ہیں صحابہ کی روایتیں نظر آتی ہیں رسول اللہ کی حدیثیں نظر آتی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھئے تو جو توحید کا سب سے بڑا دنکا پیٹے ہیں کہ ہم توحید کا پرشار کرنے والے توحید کو ماننے والے توحید کو عام کرنے والے انہوں نے قرآن کے ترجمہ کے نام پر توحید سے کھلوار کیا ہے اور بلکہ یہی نہیں ان کی تقریریں بھی اگر آپ سنیں گے تو توحید کا ان لوگوں نے اس طرح مزاق اڑایا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خدا کو ماننے کا صرف ڈھکوصلہ کرتے ہیں حقیقت میں خدا کو نہیں مانتے چنانچہ ایک مولوی صاحب ہے یہ جن کا نام ہے عبد المومین یہ مراد آباد کے قریب سنبل کا علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے کہا کے رہنے والے سنبل کے مراد آباد کے عبد المومین صاحب کیا کہتے ہیں یوپی کے در حسل لیجئے شرابی کو اس کے علاقہ کوئی اور نہیں بولاتا زناتارہ کو اس کے علاقہ کوئی اور آباد نہیں دیتا وہ آسمانے اول پت آتا ہے اپنی شام کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جنہ کے دن شام طبق میرے مفرد کے لیے خاص کر دیا ہے اس موضعے پر مانگ لینا اگر اس موضعے پر بھول جاؤں تو اگلے حسل مانگ لینا اس موضعے پر بھی بھول جاؤں تو اگلے حسل مانگ لینا اگر ایسا بھی نہ ہو رات میں تحجد کے موقع پر میں بڑا قریب آجاتا ہوں اور میں خود آباد ختم کیا جائے میں شام سے لوگوں کا مرڈ نہیں ہے یہ مولوی عبد المومن نامین کا سنبل کے موجود ہے زندہ ہے بھی مرے نہیں ہے یہ اب یہ اللہ کے تعریف بیان کر رہے ہیں ذرا دیکھئے آپ انہیں آپ گوھر کریں کہ یہ جماعت اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہے اور رب کی توہین کیسے کرتی ہے اب یہ ترجمہ ہے قرآن کی روشنی میں دیکھا آپ نے کہ اللہ کو دعو چلنے والا بھی بتایا چال چلنے والا بھی بتایا اللہ کو لا علم بھی بتایا اب چلو وہاں تو ان کے پاس ایک ہیلہ بہانہ تھا کہ صاحب قرآن کے لفظی ترجمہ کیا ہم نے مگر تقریروں میں بھی ان کا وہی حال ہے عبد المومین صاحب کیا کہتے تھا سنگیے شرابی تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا وہ آسمان اول پت آتا ہے اپنی شام کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام طبق میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے اس موضے پر مانگ لینا اگر اس موضے پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اس موضے پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اگر اے سبی نہ ہو رات میں تحجد کے موقع پر میں بڑا قریب آجاتا ہوں اور میں خود آبادلہ کفل من مستعفر ہے کوئی جو اپنے کفوت کا ہم سے معافی کرانے والا ہو اور ہم سے اپنے گناہوں کی معافی کرانے والا ہو کیا کہہ رہا ہے شاید آواز آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی کیونکہ آواز میں تھوڑا سا اکو ہے عبد المومین یہ سنبھل مراد آباد کے قریبے وہاں کا جماعت کا امیر ہے دیوبندی تبلیغی جماعت کا امیر ہے بہت بڑا علم مانا جاتا ہے اس علاقے کا یہ کہتا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ شرابی کو اس کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا کس کے علاوہ اللہ کے علاوہ زنہ کاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا وہ روزانہ آسمان اول پر آتا ہے اور اپنی شان کے مطابق آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندوں جمعے کا دن شام کا وقت میں نے مغفرت کے لئے خاص کر دیا اس موقع پر مانگنا کون سا وقت میں نے خاص کیا ہے مانگنے کے لئے جمعے کا دن اور وہ بھی جمعے میں بھی کون سا وقت شام کا وقت مغفرت کے لئے خاص کر دیا اس موقع پر مانگ لینا اگر اس موقع پر میں بھول جاؤں تو پھر اگلے ہمتے مانگ لینا تو کیا خدا بھولتا بھی ہے بولیے ایک بار سن لیجی اگر آپ کو یقین نہ آیا ہو کہ بھائی یہ کیا بول دیا انہوں نے سن لیجی کی زمان شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا زینہ کاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میں نے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے اس موقع پر مانگ لینا اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے حبت مانگ لینا آپ سنیئے اس موقع پر بھول جاؤں اس موقع پر بھول جاؤں تو اس کے اگلے حبت مانگ لینا تو یہ پروردکار اعلام کیونہ انہوں نے عزبت کو کتنا سمجھا ایک دنیاوی آفیسر کی كٹیگری میں لیا کہ اس کے ملنے کا بھی ٹائم ہے وہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ اے میرے بندے جب چاہے مجھ سے مانگ لینا جب چاہے مجھ سے طلب کر لینا نہیں یہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جمعہ کا دن شام کا وقت بس اسی ٹیم مانگ لینا باقی ٹیم میرا دفتر بن رہتا ہے تالہ لگا ہوتا ہے تالہ ہوتا ہے اس کے پیچھے سامنے میں نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے نیم پلیٹ پر لکھا ہوا ہے جمعہ کا دن شام کا وقت ملنے کا سمجھ کیا یہ خدا کا تصور ہے ہمارے ہم ایسی یہ لوگ تبلیغ کی بات کرتے ہیں ایسی تبلیغ پر لوگ مسلمان ہوں گے کہ اسلام کا مزاق بنائیں گے یقیناً مزاق بنائیں گے ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ اللہ کے لئے نہ رات ہے نہ دین ہے نہ شام ہے نہ دوپیر ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رب کو پکارتا ہے تو حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے کہتا ہے یا رب بنا تو میں دس مرتباس کو جواب دیتا ہوں یا عبدی اے میرے بندے مانگ تُو کیا مانگتا ہے میں دینے والا ہوں مال مانگ میں مال دوں گا اولاد مانگ میں اولاد دوں گا مانگ کیا مانگتا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کے اللہ کے نبی رب فرماتا ہے میں تس بار اپنے بندے کو جواب دیتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے اللہ کے نبی ہم مانگتے ہیں مگر بعض وقت تو ہمیں ملتا نہیں ہے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری دعاوں کو قبول نہیں کرتا آقا نے فرمایا سنو دعا تین حال سے کھالی ہے دعا تین درجے ہے دعا کے جو تم مانگتے ہو اللہ اس کو دے دیتا ہے تم نے دولت مانگی اللہ دے دیتا ہے تم اولاد مانگتے ہو اللہ دے دیتا ہے اور اگر تم نے مانگا اور اس وقت نہ ملا تو دوسرا حصہ یہ دعا کہ اللہ کسی اور وقت اس سے بہتر تمہیں عطا فرماتا ہے جس وقت تم مانگتے ہو اس وقت اس لیے نہیں عطا کرتا کہ اس کے ارادے میں یہ ہوتا ہے کہ بندے تو جو مانگ رہا ہے بڑی کم تر چیز مانگ رہا ہے تھوڑا صبر کر میں اس سے بڑی چیز تجھ عطا کرنے والے آقا کہتے ہیں دعا کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور انسان جب مر جائیں گا آخرت کا دین ہوں گا حشر کے دن جب بندے کو لائے جائیں گا اور اب فرمائیں گا ہے میرے بندے جنت کی نعمت یہ تیرے لیے ہے جنت کی یہ محلات تیرے لیے ہے جنت کی یہ درجے تیرے لیے ہیں بندہ حرص کریں گا خالق کائنات اتنی نعمت ہی عطا کر رہا ہے میرے عمال تو ایسے نہ تھے میں نے اتنی نیکیا نہیں کی اللہ فرمائیں گا میرے بندے سن یہ وہ تیری دعاوں کا صلاح ہے جو دنیا میں ہم نے قبول نہیں کی تھی یہ آج کے لیے اٹھا رکھی تھی بندہ حرص کریں گا ہے خالق کائنات کائنات اے کاش ایسا ہوتا کہ دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی نعرے رسالت حضرت مولانا فاروق خان صاحب رزوی نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان تو واقع تین درجے ہیں اور ان کے نزدیک حال کیا ہے مانگنے کا ٹائم بنا ہوا ہے بھائی جمعہ کے دین آؤ شام کے وقت آؤ نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے دیکھ لو اس کے بعد نہیں آنا کیونکہ پھر اللہ کی یاد دات چلے جاتی ہے اسی وقت اس کو یاد رہتا ہے کہ کون مانگ رہا ہے تو اس وقت اگر اس نے دے دیا تو ٹھیک اور اگر نہیں دیا تو پھر سیدھا اگلے ہبتے آنا اور اگلے ہبتے بھی نہیں ملا بھول گیا اگر میں دینا تو پھر اس کے بعد والے ہبتے آ جانا تو یہ خدا پروردگارِ عالم کی سری توعین ہے اور یقیناً یہ ایسی توعین ہے جو کفر کی حد تک لے جاتی ہے بندہ کو تو یہ اللہ کی توعید کو نہیں سمجھ سکے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں